اسلام علیکم جنہوں نے میری حکومت پر اعتماد کیا اور ریکارڈ پیسے بھیجے اور بھائی اس کو اب کون سمجھائے اس کی اوپر میں بات کرتا ہوں اس سے پہلے میں بات کروں آپ کو کہ محید یوسف جو سلامتی کانسل کا پہلے اسسٹنٹ تھا ایڈوائزر تھا اس کو اور اس کے بارے میں میں نے پہلے دو تین ویڈیو بنائی تھی کہ یہ وہ شخص ہے محید یوسف جو ہمارے ایٹم بم کی ساری چابی جو ہے اس کے پاس ہے اس کو سلامتی کانسل کا ایٹمی بم بم وغیرہ اساسے جو ہے نا اس تک یہ بندہ اس کو اس کا مشیر بنایا گیا تھا پہلے اب اس کو بقیدہ مشیر بنا کے وزیر مملکت بنا دیا گیا ہے اور یہ شخص ہے امریکی امریکی امریکہ کا ہے قسم خدا کی جیسے یہ ظلفی بخاری نے استیفہ دیئے نا وہ یوکے کا ہے آپ دیکھ لیں گے دو تین دن میں چپ کر کے وہ باہر چلا جائے گا اس نے بھی ایٹم بم بیچ کے نا بیٹ کے ہماری ایٹمی صلاحیت کو ملیہ میٹ کر کے کر کے یہ امریکہ سے آیا سپیشلیس لیے ہے اس کو اب معید یوسف اس کا نام ہے اس کو ہم نے پہلے دینی جب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی میں نے قانونی ٹی وی پہ کہا تھا کہ خبردار ہو جاؤ یہ شخص بڑا خطرناک ہے اور اس کو ہم چابی دے رہے ہیں ایٹم بم والے اساسوں کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ امریکن نیشنل ہے امریکہ کا سیٹیزن ہے اس کا نام پہلے آپ نے کبھی سنے سیاست میں اس کا نام جتنے بھی آئے ہیں یہ افتخار افتخار نہیں یہ شباز گل امریکہ ادھر جا کے ڈھول بجائے اس نے اور وہاں جا کے بیستی کیے زلفی بکاری یوکے زفر مرزا امریکہ اور یہ جتنے باہر سے آئے ہیں نا یہ اصل میں امران خان کو تب بڑے بڑے چندے دیتے تھے شوکت خانم کے لیے اور نمل یونیورسٹی کے لیے تو اس وجہ سے ان کو بڑے اہدے دی ہیں امران خان نے الیکٹڈ وزیر اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے سیلیکٹڈ ہے کیونکہ خود تو سیلیکٹڈ ہے نا تو اس نے ترجیح دی ہے کہ سیلیکٹڈ ڈالے وہ کہتے ہیں یس سر یس سر الیکٹڈ بندہ تو پوچھ سکتا ہے نا وہ تو الیکٹڈ تو پوچھ سکتا ہے کہ جناب یہ آپ نے یہ کیوں کی ہے وہ اس کا تو حلقہ ہے وہ تو نمیندہ ہے اس کی تو پاور ہے جو باہر سے آتے ہیں ان کی کیا پاور ہے ان کو تو جانتے ہی گئے انہیں آپ بتائیں امانداری سے آپ نے کبھی معید یوسف کا نام سنا تھا کہ کوئی پیپرز پارٹی میں ہو کوئی نون لیگ میں ہو کوئی تحریک انصاف میں ہو جماعت اسلامی میں ہو کسی پارٹی میں بھی اس کا نام سنا تھا نہیں نہ سنا تھا اس شخص کو ایٹمی احساسوں کا پہلے اس نے جناب وہ اپنا بنایا ایڈوائزر اب آج اس نے اس کا عوضہ بڑھا کے اس کو وزیر مملکت بنا دیا ہے اور دوستو یہ بڑے خطرناک حالات جا سارے جیسے یہ ناہل حکومت ہے ناہل حکومت اس نے سارے شعبوں کو ایسے تباہ و برباد کی ہے جیسے پی آئی اے کو پی آئی اے کا پتہ ہے کیا برا حال ہو گیا ہے اب آپ یہ جائیں گے تو آپ کو پتہ جلے گا ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں ہماری بڑی کامیابی ہے یہ ہے وہ کرونا کے پیچھے بھی چھپ رہے ہیں سارے تو یہ ہم بڑا احتجاج کرتے ہیں کہ اس کو کیوں باقیدہ وزیر مملکت بنایا گیا ہے اس کو تو فارغ ہونا چاہیے تھا وہاں کوئی الیکٹڈ بندہ نہیں بان سکتا عمران ہان کسی الیکٹڈ ایم اے کو نہیں بنا سکتے جو پاکستانی ہو جو پاکستان میں رہنے والا ہو جس کو لوگ جانتے ہوں ایک ایسے اوپر سکائی لیبر اور پیرا شوٹر جو آ جاتے ہیں جن کو پھر بعد میں کوئی ڈھونڈتے رہو وہ ملتے ہی نہیں ہے وہ نہیں ملتے یہ ظلفی بخاری نے کوئی کہیں کیس لڑا کوئی الیکشن لڑا ہو ایم اے کا ایم پی اے کا کسی کا یہ شباز گل جو ٹوبا ٹیک سنگھ کا یا ادھر علاقے کا سمندری کا یا پتنی گوجرے کا ہے اس کو تو یہ راجہ وہ کیا ہے راجہ ریاض نے خود کہا تھا کہ یہ کانسلر بھی نہیں بان سکتا ہمارے علاقے سے اس کو عمران خان نے وزیر مشیر بنا دی ہے تو سارے دوستو سارے سب حالات ایسے ہی ہیں کہیں سے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے آپ کہتے ہیں یار یہ وکیل صاحب آ جاتے ہیں روز ہی اپنی تقریر کرنے کے لیے کوئی خیر کی خبر ہو تو میں بتاؤں اب اس کو اس نے وزیر مملکت بنا دی ہے جس کے پاس ایٹمی احساسے ہیں ایٹمی کال کو یہ جناب سائن کر کے آ جائے گا کہ جی یہ سارے ایٹم بم آپ لے جائیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے وزیر نے سائن کی ہے تو یہ خطرناک ہے میں مثال دینے کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہے آپ آئیں جی عمران خان کا ہر مینے جو ٹویٹ آ جاتا ہے کہ مبارک ہو جی اوہ سمندر پار پاکستانیوں مبارک ہو آپ نے حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اتنے پیسے بھیجے ہیں اوہ بھائی اگر بھانگ کا نشہ اتر گیا ہے نا تو دیکھو کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے تیری حکومت کی کوئی اس میں کیا کر کر دی ہے کہ تو شکریہ دا کر رہا ہے ان کے تیری کیا تیری وجہ سے وہ آئے ہیں تو نے کوئی اوورسیز والوں کو ادھر کوئی سہولتیں دیئے ان کو کوئی آپ نے اس کے اس کے لیے کوئی بینیفیٹ آنا اس کی ہے کہ وہ جناب وہ دیں سہولتیں دیں وہ اپنی مہنگائی کی وجہ سے دیتے ہیں میں نے بایا ہے کہ وہ کتنی دفعہ مجھے رابطہ کر چکے ہیں کہ وکیل صاحب ہمارا جو خرچہ پہلے لاکھ روپے میں ہوتا ہے اب دو لاکھ میں بھی نہیں ہوتا ہم دائیں بائیں سے مانگ موں کے اپنی فیملیوں کو پیسے بھیج رہے ہیں کیونکہ اس نے مہنگائی ادھر بہت زیادہ کر دی ہے ڈالر ایک سو تین روپے والا ایک سو پچپن پہ جا کے کھڑا ہے ابھی بھی ایک سو تین پہ تھا جب نواز شریف گئے سو کے لگ بگ تھا سو کے تو اب ایک سو پچپن پہ کھڑا ہے وہ مہنگائی ہو گئی ہے اس لیے باہر سے پیسے آتے ہیں ورنہ تیری یہ حکومت کی کارکردگی ہے جو توں یہ کہتا ہے کہ جناب بڑے پیسے آ رہے ہیں باہر سے بڑے پیسے آ رہے ہیں شکریہ بھائی شکریہ خامخہ آئی شکریہ تیرا افسوس بڑے افسوس کی بات ہے اس کا اتنا ویجن نہیں ہے عمران خان کا بھائی توں نے باہر والوں کو کیا سہولتے دیئے توں نے تو کہا تھا کہ باہر سے لوگ نوکرییں چھوڑ کے آئیں گے وہ بیچارے نوکرییں چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھے ہیں ذرا آج مجھے اور سیز والے دوبارہ یہ اس کی اوپر میسج کریں جی کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کی وجہ سے پیسے بھیج رہے ہیں یا اپنی ضرورتیں نہیں آپ کی گھر کی پوری ہوتی آپ کے بچوں کی فیس نہیں ہوتی مہگائی نہیں ہوتی آٹا توں نے ستر پینتی والا ستر کر دیا ہے پٹرول توں نے ساٹھ والا ایک سو سے اوپر کر دیا ہے چینی توں نے پچاس والی سو سے اوپر کر دیا ہے ڈالر کا میں نے پہلے بتا دیئے کوئی چیز توں نے سستی کی ہے رئی صحیح قصر وہ مرگیوں اور انڈوں پہ نکل گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ تم کو تو عمران خان نے کہا تھا کہ انڈے لے لو اور اس میں سے چوزے نکالو اور مرگیاں پالو تو اس کا ویجن دیکھو کیونکہ اس نے مرگی پانچ سو روپے کلو کرنی تھی نا دیڑ سو روپے والی پانچ سو روپے کلو آپ جو کوئی مہمان ادھر ادھر جائے نا اس کو کوئی مرگی کھلائے تو وہ بڑا شکریہ ادا کرے دوست کا کہ یا تو نے مجھے پانچ سو والی مرگی کھلائی ہے کال میں نے ایک وکیل صاحب کو مرگی کھلائی ہے اسے چاہیے کہ مجھے وہ شکریہ کا وہ بھیجے اوہ میرے خدایہ برا حال کر دی ہے اس نے یقین کرو برا حال کر دی ہے کوئی کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس سے کہ بھئی عمران تو کیا کر رہا ہے تو نے تو نے کوئی فارن پالیسی سے لے کے کشمی کشمیر کا مسئلہ حال ہو گیا آپ جناب اس جمعے کو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے حق میں خموش کھڑے ہوں گے اور پروٹیسٹ کریں گے جیسے کشمیر کے حق میں ہوئے تھا نا کہ پندرہ منٹ جی سڑکوں پہ خموش ہو جاؤ وہ اصل میں پورا خموش کرنا ہوتا ہے نا تو خموش ہو جاؤ لوگوں کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو چلیں جی وہ وہ کہتے ہیں حکومت بڑا کام کا رہی ہے یہ بھی کال شباز شریف نے اسمبلی میں تقریر کی ہے کہ اس جمعے کو جو ہے نا اتجاج ہونا چاہیے اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اعلان کی ہے کہ جمعے کو اتجاج ہوگا اور یہ سارا کچھ ہوگا تو اس حکومت کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی پالیسی ہوتی ہے نا پازیٹیو نیگیٹیو کوئی پالیسی ایک بندہ ابھی مجھے اس نے صبح فون کی ہے کہ یار یہ عمران خان ابھی ابھی عمرہ کر کے آیا ہے تو کہتے ہیں جب عمرہ کر کے آئے تو لوگوں کے دل میں بڑی نرمی ہوتی ہے اس نے آتے ہی شباز شریف کے اوپر یہ کر دیا اور اس کو بیمار کو باہر نہیں جانے دیا یہ وہ تو اس کے دل میں کوئی نرمی نہیں آئی اور میں نے اس کو کہا اوے عمرہ کر کے آتے ہیں نا اس نے عمرے کے دوران ہی فون کیا تھا کہ شباز شریف کو نہ جانے دینا تم نرمی کی بات کرتے ہو اس کا یہ گلے سے نیچے کوئی اسلام نہیں ہے گلے سے اوپر ہے کہ مدینہ کی ریاست اور یہ یہ گلے تک ہے اس کو اس کو ادھر بھی نہیں پتا ادھر بھی نہیں پتا بس یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی آواز ہے مدینہ کی ریاست وہ ادھر سے بھی کچھ نہیں سوچتا اب یہ سوچنے والی بات ہے جو ریمیٹنس جو باہر سے پیسے آتے ہیں آپ لوگ بتائیں کیا آپ عمران خان کی حکومت کی مجھے میسج کریں میں سب کو وہ اوپن کروں گا میسج کہ عمران خان کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے آپ یہ زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں یا عمران نے آپ کی فیملیوں کے در تباہ و برباد کر دیا ہے اور وہ پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں اور لوگ بھوکے ننگے بیمار ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک جو اس نے ہیلتھ کارڈ کا یہ بڑا شور کرتے ہیں نا مجھے میسج کرو کیا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ویکسین جو بارہ ہزار روپے والی ہے وہ لگ رہی ہے یہ یہ پوچھے بتائیں مجھے میسج کر کے جس نے بھی ویکسین پرائیویٹ طور پہ ایک تو مفت بزرگوں کو لگ رہی ہے نا جیسے مجھے لگی ہے جو بچے ہیں جیسے ہمارے میٹرک میں بچے پڑھتے ہیں چھوٹے ایفے والے ہیں جن کی عمر تیس سال سے کم ہے اور کسی نے اس ہیلتھ کارڈ پہ ویکسین لگائی ہے تو وہ بتائے کہ ہاں جی میں نے ہیلتھ کارڈ کے پیسوں سے ویکسین لگائی وہ ہیلتھ کارڈ بھی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس کو کیا کہیں گے ہم نہ کسی کام کا نہیں ہے میں ایک فکرہ میرے ذہن میں آیا تھا میں کہتا نہیں پھر کمیونٹی نراز ہو جاتی ہے وہ وہ کارڈ ایسے ہی ہے بکار ہے اوکے سر خدا حافظ